ہائی فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے ایچ آر ٹی وی چینل پر دوستو آج میں آپ کو لال کلے کی اتیاز کے بارے میں سمپون جان کر دوں گا یہ کب بنا تھا کس نے بنایا تھا اور کیوں بناوایا تھا مگر دوستو یہ دی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نئے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم مل سکیں تو چلیے دوستو لال کلے کے اتیاز کو جانتے ہیں لال کلہ صرف ڈلی کی نہیں بلکی پورے بھارت کی پہچان ہے دوستو اس کلے کی بھویتہ اور آکرسن کے قارن دیس ویدیس سے لاکھوں پریٹک پرتیورس لال کلہ کو دیکھنے آتے ہیں مغل سمرات کے دورہ بنائے گیا یہ بھویے کلہ اپنی عدبوت واسطو کلہ کے لیے جگت پر صد ہے لال کلہ کی گنتی ویسو کے سندر اور بھویے کلوں میں کی جاتی ہے اس کلے کو اسطح پتے کلہ کا راج کمار کہے جانے والے مہان مغل باد سے سہا جانے بنوایا تھا بھارت کی آجادی کا گوا رہا دلی کا لال کلہ مغل کالین واسطو کلہ کا عدبوت مثال ہے دوستو ویسو درور کی لسٹ میں سملت اس آکرسک کلے کی نرمان کا کارے مغل سمرات سہا جانے سولہ سارتی سسوی میں کروایا تھا سہا جانے اس بھویے کلے کی نرمان کے بعد جب آگرہ سے دلی شفٹ کیا تب انہوں نے اپنی راج دھانی دلی کا نام سہا جا باد رکھا تھا دوستو آجادی کے بعد پرتی ورش پندر اگست کو بھارت کے پردان منتری لال کلے کے پراشیر پر ترنگا جنڈا لہراتے ہیں اور لال کلہ کے پراشیر سے دیش کو سمبودت کرتے ہیں دوستو سرپرتم بھارت کے پردان منتری پنڈی جوالال نہرون نے لال کلے کی پراشیر پر پندر اگست 1947 میں ترنگا پیرایا تھا دوستو اس کلے کا نرمان 1638 عیسوی میں شروع ہوا تھا اور 1648 عیسوی میں جا کے یہ بنا تھا اس کلے کا نرمان کرتا تھے مغلباد سے سہا جا اس کلے کی واسطوکار تھے احمد لاہوری دوستو اس کلے کی نرمان لاغت لگی تھی ایک کروڑ روپے پھر مک امارت ہیں دوستو اس لال کلے کے اندر موٹی مسجد رنگ محل ممتاز محل دیوان عام دیوان خاص عادی چلیے دوستو لال کلے کی بناوٹ اور حسن رچان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو لال کلہ بلوہ پتھر سے نرمیت ہونے کے کارنی اس کلے کو لال کلے کے نام سے جانا جاتا ہے لگ وقت ڈیڑھ کلومیٹر کی ریڈیس میں فیلے اور اسٹکونیاکار میں بنے بھارت کا ایک خوبصورت کلہ اپنی عدبت کاریگری اور نکاسی کے لیے دنیا بھر میں پرسد ہے مغل کالین واسٹو کالا کے دوارہ اس کلے میں سندر نکاسی دیکھنے کو ملتی ہے کہتے ہیں کہ اس کلے کے دوار کو کئی بہمولے پتھروں اور رتنوں سے سجایا گیا تھا اس کلے کے اندر مغل ساسک نے اپنے لیے بے سکیمتی پرسد مہیور راہ سنگھ آسن کا نرمان کر آیا تھا جس سے بعد میں انگریج انگلینڈ لے کر چلے گئے بھارت کی رازدانی دلی میں استطیعہ وسال کلہ چار اور سے لگوک گیارہ میٹر کہری کھائی سے گری ہوئی ہے اس کھائی میں پانی یمنہ ندی سے بھرا جاتا تھا اس کے علاوہ لال کلے کی سرکچہ کے لیے اس کے چاروں طرف لگوک تیتیس میٹر اوچھی دیوار بنی ہوئی ہے اس کارن سرکچہ کی درستی سے کلہ ابھید مانا جاتا تھا کلے میں دو پرویش دوار اپ لفدیں ایک گیٹ کا نام لاہور گیٹ اور دوسری گیٹ کا نام دلی گیٹ ہے لاہور گیٹ کا نام پاکستان کے لاہور کے نام پر رکھا گیا تھا اس پر سدلال کے لیے کے اندر کئی اور بھی سندر احتیاسی کے مارتوں کا نرمان کیا گیا ہے جس میں نوبت خان، موتی مسجد، ممتاز محل، دیوان اکھاس، رنگ محل، دیوان ایام اور ہمام آدھی پر سدلال ہیں دوستو جو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ مینا باجار ہے دوستو یہ بہت پہمس ہے اس میں لیڈیزوں کے لیے کافی سارے آئیٹم ملتے ہیں لیکن یہ کسان آندولن کی وجہ سے حال فلال بند کر رکھا ہے تو کبھی آپ کو موقع لگے پریوار کے ساتھ تو جرور لال کلے کو دیکھنے آئیے گا اس میں اندر بہت پڑی مارکیٹ لگتی ہے بہت اچھی اور سندر سندر سامان ملتا ہے تو دوستو جب بھی لال کلے دیکھنے آئے تو مینا باجار کو جرور دیکھیں اس میں ایک بار مارکیٹنگ کریں بہت اچھا لگے گا بہت اچھا سامان ہے لال کلے کے جسٹ سامنے دوستو ایک پارک ہے اس پارک کا نام 15 اغسط پارک ہے دوستو ہم بات کر رہے تھے لال کلے کے گیٹوں کے بارے میں دوستو ایک گیٹ ہے لاہور گیٹ جو کی پاکستان کے لاہور کے نام پر رکھا گیا ہے دوسرے گیٹ کا نام ہے دلی گیٹ جو کی دلی کے نام پر ہی دلی گیٹ رکھا گیا ہے اپنی بھویتہ اور آکرسن کے کارن اس قلعے کو دوہ جار ساتھ میں یونسکو نے وش وراثت کی سوچی میں سممیلت کیا تھا تو چلیئے دوستو لال قلعے کے واسطکار کے بارے میں جانتے ہیں لال قلعے کے واسطکار کون تھے لال قلعہ قریب دھائی سو اکڑ بومی میں پھیلہ ہوا ہے اس بھوے قلعے کے اندر کئی محل اور مسجد بنے ہوئے اس قلعے کے پریشت میں ہر چیز بہت ہی سوچ سمجھگر بنائی گئی تھی اس قلعے کے واسطکار کے روپ میں مغل بادسہ سہاجہ نے اس وقت کے پرسید واسطکار احمد لاوری کو چنا تھا انہوں نے اپنے عدبت کلپ نہ سکتی کا اپیو کر اس برہد اور آکرسک قلعے کا نرمان کیا جو سرکچہ کی درشتی سے عبید مانا جاتا تھا مغل فارسی اور بھارتی سیلی کا مصرن لال قلعہ کو سرشٹ بناتی ہے دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں اور دنیا کے سات اجوبوں میں سے ایک تاج محل کا نرمان بھی احمد لاوری نے کروایا تھا چلیے دوستو لال قلعہ کب بنا تھا اس کے بارے میں جانتے ہیں اس قلعے کا نرمان کار مغل سمران سہاجہ نے 16-36 عیسوی میں شروع کر آیا تھا اس کے نرمان میں لگ وقت دس سال کا وقت لگا اور یہ قلعہ 16-46 عیسوی میں بن کر پورا ہوا ڈائی سو اکڑ سے ادھک کی وسترت بھوباغ میں پہلے اس قلعہ کا نرمان سہاجہ نے یمن و ندی کے کنارے کرایا یہ قلعہ تین طرف سے یمن و ندی سے گھرا ہوا ہے یہ قلعہ مغل سمران سہاجہ کی راجدانی تھی لال قلعہ کے نرمان کے بعد سہاجہ نے اپنی راجدانی آگرہ سے دلی استانان ترن کیا تھا سہاجہ نے اپنی نئی راجدانی کا نام سہاجہ آباد رکھا تھا وشو پرشد اس قلعہ کے نرمان میں کہتے ہیں کہ اس وقت لگ بگ ایک ملین روپے خرچ کیے گئے تھے اس وقت اس قلعہ کا کو قلعہ مبارک کے نام سے بھی جانا جاتا اتیاس کار کے نصار ستر وی ستابدی کے انتیم دسک آتے آتے مغل ونس کا پتن ہونی لگا مغل ونس کا انتیم سکتی سالی ساسک اورنگ جیب نے اس قلعہ میں موتی مسجد کا نرمان کر آیا تھا اورنگ جیب کے پتن کے بعد یہ قلعہ قریب تیس ورسوں تک کھالی رہا تت پسچات اس قلعہ پر جہندر ساہ نے سترے سبارے میں اپنے آدھی پتے مکر لیا فررق سیر نے جہندر ساہ کو ایک ید مہرہ دیا اور جہندر ساہ مارا گیا اس کے بعد فررق سیر نے اس قلعہ میں جبردست لوٹ مچائی اور قلعہ سے بیس قیمتی سامان لوٹ لیے بعد میں یہ قلعہ محمد ساہ کے قبجے میں آ گیا بیس ورسوں تک لال قلعہ پر محمد ساہ کا دکار رہا لیکن فارسی بات سیر نادر ساہ نے محمد ساہ کو ہرا کر لال قلعہ کو اپنے ادھکار میں کر لیا اس دورہ نادر ساہ نے بھی اس قلعہ کو خوب لوٹا اور واپس چلا گیا اس کے بعد یہ قلعہ سکھ اور مارا ٹھو گیا دین بھی رہا دوستو بہدر ساہ جفر مغل ونس کے انتیم ساسک ہوئے جن اس کا نواز سستان لال قلعہ تھا 18 ستہ ان اسوی میں بھارت کی پرتھم ستنتہ سنگاب میں انگریجوں کے خلاف بدروں میں بھاگ لینے کی کاران انہیں بندی بنا لیا گیا ان کے نظر کے سامنے ہی ان کے پتروں کو انگریجوں نے بہت ہی بہرہ میں اسے مار دیا انہیں رنگون کے جیل میں بند کر دیا گیا جہاں ان کی مرتھی ہو گئی اس کے بعد یہ قلعہ کی پوری طرح انگریجوں کے ادین ہو گیا انگریجوں نے بھی اس قلعہ کو خوب جم کر لوٹا کہتے ہیں کہ کوہی نور ہیرہ میور سنگاسن اور نیجا نے کتنے بیس قیمتی سامان انگریجوں نے لال قلعہ سے نکال کر انگلینڈ لے گئے کہتے ہیں کہ آج بھی کوہی نور برٹیس سرکار کے پاس ہے ایک لمبے سنگر سور لاکھوں قربانے کے بعد جب پندر اگست انیس سو سیدالیس کو بھارت آجاد ہوا تب یہ قلعہ بھارت سرکار کے نینٹرنم آ گیا اور اس قلعہ کو انڈیا نارمی کے حوالے کر دیا گیا مگر دوستو ابھی لال قلعہ کی سیکیورٹی سی آئی ایس اف کرتا ہے بعد میں اس قلعہ کو بھارتی پراتت بھی واق کے حوالے کر دیا گیا آجادی کے سمیے سے ہی ہر سال پندر اگست کو بھارت کے پردان منطری لال قلعہ کے پراچیر پر ترنگا پھیرانے کے بعد دیش کو سمبودت کرتے ہیں چلیے دوستو لال قلعہ کے پریسر میں انہیں درسنیش تلو کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں دوستو لال قلعہ کے اندر لاہوری گیٹ، ڈلی گیٹ، رنگ محل، دیوانے آم، دیوانے خاس، موتی مسجد، ممتاز محل، خس محل، ہمام، ہیرہ محل، چٹا چوک، آدھی امارتیں بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ایک نظر ڈالتے ہیں چابڑی واجار بھی ایک فیمس جگہ ہے چابڑی واجار بھارت کے احتیاسی استلال قلعہ کے پریسر میں استدت یہ ہے باجار پریٹک کا پہلی پسند ہے لاہوری گیٹ، لاہوری گیٹ، لال قلعہ کے مکھے گیٹ میں سے ایک ہے عام پریٹک کا لال قلعہ کے اندر اسی دوار سے پرویس ہوتا ہے ڈلی گیٹ، لال قلعہ کے دچھن بھاگ میں بنا ہے یہ دوار بھی بہت آکرسک دکھائی پڑتا ہے اس دوار سے وی آئی پی اور وی آئی پی، وی وی آئی پی لوگوں کا پرویس ہوتا ہے رنگ محل، لال قلعہ کے پریسر میں بنایا ہے محل، مغل بادساگی رانیوں کا نواز استان تھا اس محل میں کی گئی آکرسک نکہ سی پریٹک کا دھیان سہیجی اپنی اور کھیستا ہے اس رنگ محل کے بیچ و بیچ ہو کر ایک نہر کی بھی رچنا کی گئی ہے جس میں پانی کیا پورتی یمن و ندی کے دوارہ کی جاتی تھی نہر کا سی تلجل رنگ محل کے تاپ کرم کو گرمیوں میں نینتریت رکھتا تھا دیوان عام، اسے مغل سمرات سہا جانے راج دربار کے طور پر نرمت کرائے تھا اس کے نرمان میں سفید سنگ مرمر کا اپیوک کیا گیا ہے اس جگہ پر دربار لگتا تھا جہاں پر سمرات اپنے درباری کے ساتھ وچار بھی مرس کیا گرتے تھے اس وقت سبھی سمپون، مہتپون، فیجلے اسی دربار میں کیا جاتے تھے دیوانے خاص کہتے ہیں کہ بھارت کی ایک احتیاسی قلعے کے اندر نرمت دیوانے خاص مغل ساسک کا سین کا اکچھ ہوا گرتا تھا اس اس طل پر صرف کچھ چنیندہ لوگوں کوئی جانے کے انموتی ہوتی تھی موتی مسجد لال قلعے کے وسال پر اس حد میں موجود ہی ہے موتی مسجد اس قلعے کی صوبہ کو اور بڑھا دیتی ہے اس عدبت ساہی مسجد کو کئی چھوٹی چھوٹی گمبد اور محراب سے سجایا گیا ہے ممتاز محل اس محل کا نام مغل بادشاہ ساجہ نے اپنی پیاری بیگم ممتاز محل کے نام پر رکھا تھا اس محل کا نرمان میں بھی تاج محل کی طرح سفید سنگ برمر کا استعمال کیا گیا تھا ان کے دیوار اور پلر پر آ کر سکھ اور سندر آ کرتی بنی ہوئی ہے ہیرہ محل اس محل کو بہت دوسرہ جتے نے بنوائے تھا کہتے ہیں کہ اس محل میں کوئی نور سے بھی ادھک بیس قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھا گیا تھا چٹا چوک لاہور گیٹ سے اندر پرویس کرتے ہی سامنے چٹا با جا رہے ہیں یہاں مغلوں چاہم راجعہ کے سمعے میں ہارٹ لگا کرتا تھا غص محل لال کلے پریسر میں موجود اس محل کی بھی نکہ سی بہت سندر ہے اسی بھی بنانے میں سفید سنگ برمر کا اپیو کیا گیا ہے جس پر پھولوں کی سندر نکہ سی کی گئی ہے ہمام لال کلے کے اندر جب آپ رنگ محل کی طرف جائیں گے تب آپ کو سامنے ہمام دکھائی دے گا ہمام کا مطلب ہوتا ہے اسنان کی جگہ سفید سنگ برمر اور سندر ڈیجائن میں نرمیتی سمہام کا اپیوگ راجعہ اور رانیوں کے دورہ اسنان کے لئے کیا جاتا تھا تو چلیے دوستو لال کلے کی سمع سارنی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لال کلہ عام جنتہ کے لئے کب کھلتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لال کلہ بھارت کے دلی میں یمنا کنارے استت پرسید درسن اس تلو میں سے ایک ہے اس کلے کا درسن کے لئے پرتیورس لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں لال کلہ سپتہ میں سوم بار کو چھوڑ کر باقی چھ دن عام جنتہ کے لئے کھلا رہتا ہے اس کلے میں پرویش کے لئے بھارت کے ناغری کا ٹکٹ سلک دس روپے اور ویدیسی پریٹک کے لئے سلک ڈیڑھ سو روپے لی جاتی ہے لال کلہ سوم بار کو چھوڑ کر باقی دن صبح ساڑھے آٹھ بجے کھلتا ہے اور سام کو ساڑھے چار بجے بند ہو جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ لال کلے میں لائٹ وے ساؤنڈ سو کا آئیزن بھی کیا جاتا ہے لال کلے میں ہر روز سام کے سمیں ساؤنڈ وے لائٹ سو کا آئیزن کیا جاتا ہے اس لائٹ سو اور ساؤنڈ سو کے دورہ موگل ونس کی تیاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ لائٹ سو پر یہ ٹک کے لئے ویشیس آکرسن کا کیندر ہوتا ہے اس لائٹ سو کو دیکھنے کے لئے درسک کا الگ سے پچاس روپے کی فیض چکانی پڑتی ہے دوستو یہ لال کلے کا سام کا نجارہ ہے سام کے ٹائم پورے لال کلے میں لائٹنگ کی جاتی ہے لال کلے لائٹ لگنے کے بعد اور بھی آ کر ست لگتا ہے دوستو آپ دلی آئے ہو تو لال کلہ جرور دیکھو دوستو میں آسک کرتا ہوں کہ آپ کو لال کلے کے بارے میں دی گئی جانگاری اچھی لگی ہوں گی یدی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ ویل آئیکن کو ضرور دبائیں